کئی دفعہ جھوک کر وزن اٹھانے سے یا کسی وجہ سے جھٹکا لگنے سے ہماری کمر میں سے نس ڈب جاتی ہے نس کس طرح دبتی ہے یہ ہمارے مہرے ہیں اس مہرے کے اندر یہ ڈسک ہے یہ نرم میٹیریل ہوتا ہے جیسے ڈسک سلپ ہوتی ہے یہ پیلے رنگ کی نس ہوتی ہے یہ نس ڈبتی ہے اب جب بھی یہ نس ڈبتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو درد کی نویت ایسی ہوتی ہے کہ ہپ سے درد شروع ہو کے ٹانگ میں جاتی ہے کئی کیسز میں کمر سے درد شروع ہو کے ٹانگ میں جاتی ہے کہ ادھر سے نس گزر کے نیچے آ رہی ہے ادھر سے درد نے شروع ہو کے پوری ٹانگ تک درد جلن سنپن اس طرح کی ٹنگلنگ نمنس اس طرح کی کنڈیشن ہو سکتی ہے اس کنڈیشن کے اندر اگر تو نس ڈبی ہے تھوڑی سی تو ہوگا یہ کہ دو چار دن ہفتہ آپ دعائی لیں گے ریسٹ کے ساتھ یہ ڈسک اپنی جگہ پر واپس چلے جائے گی اور یہ نس کے اوپر دباؤ کم ہو جائے گا تھیک ہو جائیں گے لیکن اگر ہفتے سے زیادہ گزر گیا اور دوائی سے آپ ٹھیک نہیں ہو رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نس کے اوپر دباؤ کافی زیادہ ہے اور وہ دوائی سے اندر نہیں جانی اب ایک چیزہ ہمیں ذہن میں رکھیں کوئی بھی ایسی دوائی نہیں ہے جس کو ہاتھ لگے ہو اور وہ اس ڈسک کو اپنی جگہ پر بھیجے کسی دوائی کے اگر ہاتھ نہیں لگے ہوئے ہوتا یہ دوائی صرف اور صرف ٹیمپریری طور پر سویلنگ کم کرتی ہے یا پین کی شدت کو کم کر دیتی ہے اب جب بھی ڈسک آپ کی ضرورت سے زیادہ سلپ ہے اس نے اپنے آپ اندر نہیں جانا اس کے لیے صرف دو طریقے لار دیں پہلا طریقہ کار کیا ہے کہ اس کی ہوگی سرجری جو کہ نورمل سرجن ریکمینڈ کرتے ہیں اچھا جو انجیکشن لگتا ہے سپائن میں وہ بھی اس کے لیے ریکمینڈڈ نہیں ہے وہ بھی وقتی طور پر کچھ دیرے کے لیے پین کو ریلیف دے گا اچھا ڈسک کو اپنی جگہ پر بیجنے کے لیے دو طریقے کہا رہا ہے پہلا طریقہ کہا رہا ہے سرجری سرجری میں وہ گئے کرتے ہیں یہاں سے کافی زیادہ ٹیشوز ڈیمیج کرتے ہیں یہاں کٹ لگتا ہے اس کے بعد جس جگہ پر آپ کی ڈسک سلپ ہوتی ہے اس ڈسک کے فالتو میٹیریل کو نکال لیتے ہیں اور یہ کافی زیادہ سوف ٹیشوز ہوتی ہیں اس کے آس پاس یہ سکن کرتی ہے اس کے بعد سوف ٹیشو ڈیمیج ہوتی ہے اس کے بعد ڈسک کا میٹیریل اس کے بعد لیمینیکٹم ہی ہوتی ہے یعنی کہ ہڈیوں کا یہ والا حصہ اس کو بھی آپ کو گرینڈ کر دیتے ہیں صاف کر کے جب بھی یہ ڈسک نکالتے ہیں اس کے بعد یہاں سٹیچ لگ جاتا ہے یہ ہے پہلا طریقہ اب اس کے ساتھ رسک کیا کیا انوالو ہے آپ کو پرمنٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے آپ کو پرمنٹ ڈیسیبیلٹی ہو سکتی ہے اور یہ گرینٹی نہیں ہے کہ سرجری کے بعد آپ کی درد ٹھیک بھی ہوگی ہوتا کیا ہے کہ قدرتی طور پر یہ ڈسک سلپ ہیں اور اس کے مسلز آس پاس کے ویک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کاؤز ہوتا ہے ڈسک سلپ ہوا ہے آپ ڈیلی بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک جھکے وزن اٹھاتے ہیں آپ کو ساری زندگی کچھ نہیں ہوتا لیکن اچانک کوئی اپیسوڈ بنتا ہے کہ آپ جھکے وزن اٹھاتے ہیں آپ کی ڈسک سلپ ہو جاتی ہے اور وہ جو ڈسک سلپ ہے وہ اس لیے ہو یہ ہے کہ آپ کو کمر کے اندر آپ کے مسلز ویک ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈسک آپ کے جھکے وزن اٹھانے کے وجہ سے سلپ ہوئی ہوتی ہے اگر تو ڈسک ایسے ہی سلپ ہو جاتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ڈسک سلپ ہوتی بچے سینکونوں دفعہ گرتے ہیں سینکونوں دفعہ وزن اٹھاتے ہیں ان کی ڈسک نہیں سلپ ہوتی کیونکہ ان کی ایج کے لیاس ان کا جسم مضبوط ہوتا ہے لیکن ایسا ایسا جیسے جیسے آپ گروہ کرتے ہیں آپ کے مسلز میں ویکنس آتی ہے کیونکہ آپ ورزش کی عادت آپ کو ہے نہیں ورزش نہیں کرتے ڈائیٹ آپ کی اچھی نہیں ہے جس کی ویسے مسلز میں ویکنس ہوتی ہے اور یہ دکت آتی ہے تو اس کے لیے ہم سرجری کبھی بھی ریکمنٹ نہیں کرتے پہلا طریقہ ٹھیک ہونے کا سرجری ہے جس میں آپ کی ڈسک کاٹ کے نکال لیں گے اور جس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے پرمننٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو پرمننٹ ڈسیبیلٹی بھی ہو سکتی ہے دوسرے نمبر پر جو طریقہ کار رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کائروپریکٹک اڈجسمنٹ اور تھرپی اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جو ڈسک ہے آپ کی جو سپائن ہے اس کے در ڈی کمپریشن پیدا کرتے ہیں اس کو ریورس کرتے ہیں کمپریشن کو گریوٹی کنٹینوسلی کھیچ رہی ہے آپ کی سپائن کو نیچے دبا رہی ہے اس کو ہم ریورس کرتے ہیں تاکہ آپ کی سپائن کے اندر ڈی کمپریشن پیدا ہو ڈسک اندر جائے دوسرے نمبر پہ ہم کائروپریکٹک ایڈجسمنٹ سے جس سائیڈ پہ نازدہ بھی ہے رائٹ یا لیفٹ اس کو اسیس کر کے پروپر ایکس رے ایمارے کروا کے اس کے ایڈجسمنٹ کرتے ہیں میں آپ کو ایک لک ایڈجسمنٹ کی دکھاؤں گا رخصہ میری طرف کروٹ لیں یہ بڑی پریسائز سی ایڈجسمنٹ ہوتی ہے یہ جو کلک کی آواز ہے بیسیکلی گیسیز ریلیس کی آواز ہوتی ہے اس کے اندر ہم جوائنٹ کے اندر جہاں جہاں گیسیز اکیملیٹ ہوئی ہوتی ہے جہاں جہاں سٹیفنس ہوتی ہے ایم موبلیٹی ہوتی ہے اس کو ہم ایڈجسمنٹ سے موبائل کر دیتے ہیں دوسرے نمبر پہ وہ جو ایڈجسمنٹ ہم نے اپنی جگہ پہ سیٹ کی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہی رہے اس کے لیے ہم پھر ساتھ کچھ ایکسسائزز ایڈ کرتے ہیں تاکہ مریض کے کمر کے حصے کے یہاں کے جو پٹھیں وہ مضبوط ہو سکیں اور اس کی نس کے اوپر دباؤ ہو اور آہستہ دباؤ کم ہو اور آہستہ اس کی ریکوری ہو سکے تو آپ کو اگر آپ کو یا آپ کی جاننے والے کو ڈسک سلپ ہے اور وہ سرجری کروانے لگا ہے تو اسے آپ نے ہرگز یہ سرجری نہیں کروانے دینے کیونکہ سرجری کے کافی زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں سرجری صرف اور سی پیشنٹ وہ کروائیں جن کے اندر یہ دو سمٹم ایڈ دی سپورٹ پائے جائیں پہلا سمٹم کیا ہے کہ آپ کی نس کے اوپر دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کا پشاپ پہانے پر کنٹرول ختم ہو گیا اگر آپ کو یہ سمٹم پائے جاتا ہے فورن آپ نے سرجری کروا لیے دوسرے نمبر پر وہ لوگ جن کی نس اتنی زیادہ دبی ہوئے گا ان کا پاؤں بالکل شل ہو گیا پاؤں کے اوپر وزن نہیں ڈال رہا پاؤں گر گیا ہے بالکل ڈروپ ہو گیا پاؤں وہ لوگ سرجری کروا سکتے ہیں اگر کسی لوگوں کے اندر یہ دونوں سمٹم نہیں پائے جاتے تو ہرگز صرف اور صرف درد کو وقتی طور پر کام کرنے کے لیے آپ نے سرجری نہیں کروانی کیونکہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے جسے کہتے ہیں فیلڈ لو بیک پین سینڈروم یعنی کہ مریض ہمارے پاس آ رہے ہیں انہوں نے کمر کی سرجری کروائی اور وہ سرجری فیل ہوئی اور بہت ہی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ کمر کی سرجری فیل ہوتی ہے فیل ہونے کے بعد وہ پھر آ کے جی تھیرپی کروا رہے ہیں اس میں کروا رہے ہیں اور یہ پرمننٹ بھی ڈیسیبیلٹی بن جاتی ہے اس لیے آپ نے سرجری نہیں کروانی اپنی کائروپریکٹک کروائیں فیزیو تھیرپی کروائیں میرا نام ہے سلمان صورت اسلام علیکم